تو چلی دوستو سرو کرتے ہیں آج کا ویلوگ تو سب سے پہلے میں آپ کو ٹائم دکھا دیتا ہوں کتنا ٹائم ہو رہا ہے اور اس کے بعد چلیے سات بچ کے دو منٹ ہو رہے ہیں اور آج کا ویلوگ ہم آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں پوری سٹیڈی ہم آپ کو اس ویلوگ میں دکھائیں گے ای ہوپ آپ میرے ویلوگ کو پسند کر رہے ہیں اور اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سات بچ کر دو منٹ ہو رہی ہیں اور گائز دیکھیں سب سے موسٹ امپورنٹ میں اس پرپریشن میں تھنگز مانتا ہوں وہ مانتا ہوں کہ آپ اپنی نیند پر زیادہ فوکس کریں نیند پروپرلی اگر آپ کی نہیں ہوگی تو سمجھ لیجی ایک موائل ہوتا ہے نا موائل جب اس چیز میں آپ کچھ زیادہ ہی اس کی میموری جو ہے نائنٹی نائنٹی فائب نائنٹی سکس تک پہنچ جاتی ہے ریڈ گلر کا مطلب کی مطلب وہ اب جو ہے ورکنگ جو ہے پروپرلی نہیں کر پاتا تو اسی طرح سے ہمارا مائنڈ ہے اگر اب ہم اچھی نیند نہیں لیں گے تو ہمارا مائنڈ بھی فریز ہو جائے گا اچھی طرح سے وقت نہیں کرے گا اس لئے نیند بہت ضروری ہے سات بچ کے تین میٹے ہاں پر ہو رہی ہیں تو چلیے اب تھوڑا سا ہم بہار کی دنیا میں گھوم کراتے ہیں مطلب ہم ویلیجز ایریا میں ہیں تو تھوڑا سا بہار گھوم کے آتے ہیں تھوڑا سا مائنڈ کو فریز کرتے ہیں میں مانتا ہوں اس پوری پروپیشن میں مائنڈ کا کھیل ہے مائنڈ کا کھیل اگر آپ مائنڈ کو اپنے فریز نہیں رکھیں گے اور جو ہے نیند سے کمپرمائز کریں گے تو سماللی جیے لائف بھی آپ کے ساتھ کمپرمائز کر سکتی ہے ٹھیک ہے پروپیشن تو کرے گی کیونکہ آپ زیادہ نیند نہیں لیں گے کم نیند لیں گے بہت سے ایسپرینٹ اتنے ہوتے ہیں میں بتاؤں ایکسپیرینس کیا ہے کہ تین تین چار چار گھنٹے سوتے ہیں باقی کا سٹڈی کرتے ہیں ابھی بتائیے تین تین چار چار گھنٹے میں کیا نیند پوری ہو سکتی ہے بلکل نہیں ہو سکتی اس سے کیا ہوتا ہے آپ کے مائنڈ پر دیرے 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 پریشر بننا شروع ہو جاتا ہے جب ایک باندھ لیجئے جو ہے نا آپ کسی بیلون میں جب ہوا بھڑتے ہیں تو ایک پوئنٹ آتا ہے یعنی کہ اس بیلون کی جو کیپسٹی ہے وہ پوری طرح سے بھڑ جاتی اور لاسٹ میں وہ بلاسٹ ہو جاتا ہے تو ایسی ہی ہوتا ہے اگر آپ نیند کم لیتے ہیں تو نیند سے کبھی کمپرمائز نہ کریں دیکھیں یہ سامنے جو ہے اس میں ویٹ بہو دیئے ہیں مطلب گے ہوں اس میں بہو دیئے ہیں تو چلی آپ سیدھا گھر چلتے ہیں سیدھا گھر چلنے کے بعد ہم آتے ہیں ویٹ والے تو جو ابھی میں نے آپ کو دکھایا اس میں ویٹ بہو دیئے تھے اس سے پہلے جو ہمارے تھے اس کی کڑائی کی کڑائی کرنے کے بعد کچھ کچھ اس ٹائم پہ ایسا ہوتا ہے کچھ کچھ جو فارمر ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں ویٹ بہو دیتے ہیں کچھ جو ہے سگرکین کے لیے بھی اپلائی کر لیتے ہیں تو چلیے اب سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا کرنٹ افیر آج کرنٹ افیر ہم سٹارٹ کرتے ہیں میکزین سے ہماری جو منتلی میکزین ہوتی ہے ویزن کی اس سے ہم سٹارٹ کر سکتے ہیں ویزن کی پڑھ لو آئے سابی کی پڑھ لو کوئی زی بھی آپ پڑھ سکتے ہو بیٹھتے رہتی ہیں سب ہی میکزین تو چلیے تو ہم نے سوچا کیوں نہ ہم جا کر تھوڑا سا اپنے روف پر اسٹڈی کی جائے تو روف پر ہم سمپلی بہت چکے اپنے سارا مٹیریلز لے کے زیادہ مٹیریلز لے کے گئے جو ہمیں پڑھنا تھا وہی لے کے گئے تو یہاں پر ہم نے سٹڈی کرنا سٹارٹ کر دیا ہے اور بہت سارے سٹرین پوچھتے ہیں کہ دیکھیں پی وائی کیو پی وائی کیو دیکھیں لگ بگ ون تھاؤنڈ سبسکرائبر چاہیے پی وائی کیو میں تب ہی میرا کومیونٹی جو پوسٹ ہے وہ اپن ہو جائے گا اس میں میں آپ کے لئے پی وائی کیو کو دیلی دیلی اپڈیٹ کرتا رہوں گا تو پیلیز آپ جو ہے ون تھاؤنڈ سبسکرائبر کرا دیجئے اس پر تو جاسز زیادہ شیئر بھی کریں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہم نے جو ہے میکزین میں نے آپ پر پوری کور کرنے کی کوشز کر رہا ہوں کیونکہ میں نے لازٹ ڈیز یہ جو لازٹ مند کی میکزین ہے میں نے اس کو کور کیا تھا اور اس میں کچھ ہائی لائٹ پوائنٹ کر لی دے جو کی ایمپورٹینٹ ہوتے ہیں ان سب چیزوں کو میں نے ہائی لائٹ کر لیا ہاں پر ہائی لائٹ کرنے کے بعد دوارہ جب ہم کسی جیس کو پڑھتے ہیں تو اس میں اتنا وقت نہیں لگتا جب ہم فرس ٹائم کسی جیس کو پڑھتے ہیں اس میں زیادہ وقت لگتا ہے کیونکہ کچھ بھی چیز نہیں یعنی کہ کوئی ایک سپوز کے ساتھ ہو جائے جب ہم کوئی نئی بکس پڑھتے ہیں یا کوئی نئی چیز پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں تھوڑا سا وقت دینا پڑھتا ہے اسے سمجھنے کے لیے جیسے کوئی مان لیجی ایک پرسن ہے یا پھر کوئی ٹھیک ہے پرسن ہے اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا وقت دینا پڑھتا ہے تو اسی طرح سے ہر ایک سبجیکٹ ہر ایک بک کو سمجھنے کے لیے تھوڑا وقت دینا پڑھتا ہے جب سیکنڈ ٹائم آپ اس سے بات کرے گے یا سیکنڈ ٹائم آپ اس بک کو پڑھو گے تو آپ کو اوٹومیٹکلی جو آپ نے پڑھا ہے وہ سمجھ آ جائے گا اور آسانی سے وہ جو ہے زیادہ ٹائم نہیں لیتی یہ ہی میٹر ہوتا ہے ہائی لائٹنگ کا اور ایک بار بک پڑھنے سیکنڈ بار بک پڑھنے آپ سمجھ گئے ہیں ہم نیکسٹ ٹوپک پر جو ہم کریں گے تھوڑا سا جو کرنٹ افیر کا ہے دیکھیں آج کا ڈیز جو ہے موسٹلی میں نے کرنٹ افیر سے ڈیڈیگیٹ کیا ہے کیونکہ کرنٹ افیر مجھے بہت سارا کور کرنا تھا کرنٹ افیر سے ڈیڈیگیٹ پورا میں نے کیا ہے یہ میرا وائیڈ بورڈ ہے اس پہ ہم تھوڑا سا میتھمیٹکس کے سوال کرتے تھے آپ کو دیتے ہیں تو آپ کوئی سا بھی ایک جو ہے اچھا سا دیکھ کر پہتر سا یوٹیوب چینل کو فولو کر سکتے ہیں اور کرنٹ افیر کے ڈیلی کے لیے کوئی سی بھی ویب سائٹ فولو کر سکتے ہیں آئیس بابا کی کر لیں وزن کی کر لیں وزن کی اگر آپ ویب سائٹ فولو کریں گے تو میکزین پڑھنے میں بہت زیادہ آشانی ہو جائے گی کیونکہ آپ کی مانتھلی کے نوٹس بن چکے ہوں گے ڈیلی بے ڈیلی تو اسے آپ کو میکزین پڑھنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں کچھ اگر ایڈیشن ملتا ہے تو آپ اسی بھی وہی پر ایڈ کر لیں اگر آپ ڈیلی پڑھتے ہیں تو وزن کے اس سے علاوہ صرف میں فولو کرتا ہوں میں مانتا ہوں کہ صرف ایک ہی سورس فولو کریں کرنٹ افیر کے لیے چاہے کوئی سی بھی بک کو ایک ہی سورس اس کو فنس کرتے ہیں جلدی سے اپنے لنچ کو اور چلتے ہیں پھر اسٹڈی ٹیبل پر اسٹڈی ٹیبل پر آ گئے ہیں جو بھی اب بچا ہے جیسے کی ہمارا تھوڑا سا نیوش پیپر بچاتا اور تھوڑا سا جو نیوش پیپر تھا اس کو ہم کور کرنے کی پوری کوسز کر رہے ہیں نیوش پیپر بچاتا اور جو کی نیوش پیپر کے جو امپوڑنٹ افیکٹ ہوتے ہیں اس کو کور کرنے کی کوسز کر رہے ہیں اور سا ساتھ ساتھ میں نیوش پیپر کے ساتھ ساتھ میں جو مالی جی کوئی سبجیکٹ ہے مالی جی کوئی انوارمنٹ سے نیوز آئی ہے تو اس کے تھوڑ سے ٹوپکس ہم دیکھ لیں ہاں پر جس سے ہمارا سا ساتھ ساتھ کیلئر ہوتا چلا جائے جو بھی کوئی بھی ڈاؤٹ نہ رہے مالی جی اب کہہ سکتے ہیں کورل پر کورل ریفر کوئی نیوز آئی تو ہم نے ڈریکٹ لی انوارمنٹ میں دیکھا کورل کورل کے سارے کیس طرح سے کورل فارم ہوتی ہے کیا کورل بلیچنگ ہوتی ہے کیا کیا افیکٹ پڑ سکتا ہے یہ سامن میں اس میں دیکھ لیا اور اس سے جو ہے ہماری وہیں سہی نیوز کیلئے رکھی کہ ہاں یہ نیوز میں آیا تھا تو اس طرح سے آپ اپنی پریپریشن کو ایک نیا مون دے سکتے ہیں بہتر وی دیکھ سکتے ہیں آپ میرے جو ہے بلوگ سے موٹیویٹ ہو رہے ہیں اگر آپ موٹیویٹ ایک اگر آپ ایک پرسنٹ بھی موٹیویٹ ہو رہے ہیں میرے بلوگ سے تو ضرور ضرور مجھے کمنٹ بوکس میں بتائیں اور آپ مجھے کمنٹ بوکس جیسے آپ کمنٹ کرتے تو بہتر اچھا لگتا ہے آپ سیکنڈ ہمارا یہاں پر ہمارا جو ٹارگیٹ تھا تھوڑے سیکنڈ سیکنڈ کرنے تھے جو ڈیز ہمارا پورا کنٹ فیر کا تھا اور اسی وجہ سے ہم نے تھوڑے سیکنڈ سیکنڈ کر لے مجھے لگتا ہے جسے آپ کی پریکٹس ڈی ویڈ اس لیول کی ہو جاتی ہے تو آج کا ہمارا جو